نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعامدن فلتبا مقعدہ من النار صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و رحنو على ذلك لمن الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین محترم بزرگو دوستو السلام علیکم و رحمت اللہ بارکاتو ابھی کچھ دن پہلے تبرکات کو لے کر کے افضل برکاتی عرف فجو محمد کے بارے میں جو باتیں اٹھی تھی جو خبر آپ تک پہنچی تھی بہت سارے لوگوں اس کو نہیں پڑے خیر میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ بالکل پرفیکٹ ہے اور سچ ہے میں اکیلہ نہیں بلکہ میرے ساتھ میں بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ اللہ کے بندے بہت سارے ہیں وہ جو بات اٹھی تھی افضل برکاتی کے لئے تو میں نے اٹھائی تھی الحمدللہ میرے لوگوں نے اٹھائی تھی میرا نام محمد شان رزق قادری ہے تقریباً تین مہینہ پہلے افضل برکاتی اور فجو محمد نے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے نالیں شریف دی تھی جب میں نے اس کی زیارت کی تو دل باغ باغ ہو گیا اور آسو نکل آئے کہ ہم ہمارے نصیب میں یہ تھا الحمدللہ آج ہم نے رسول پاک کی نالیں شریف کی زیارت ہی نہیں بلکہ اس کو اپنے سر پر رکھا تو ہم بہت خوش ہو گئے لیکن تھوڑا ڈیفیکٹ پیدا ہوا تھوڑا شک پیدا ہوا کہ اتنی نئی کیسے رسول پاک کی نالیں شریف ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا میں لگاتار اس کی خدمت کر رہا ہوں اور اس میں لگاتار تیل بھی لگاتا رہتا ہوں تو جو شک پیدا ہوا تھا محبت کی بنا پر ظاہر ہو گیا محبت پہلے شک بات میں ہے ہم لوگ تو بہت دور رہتے ہیں شک کرنے سے لیکن شک پیدا ہوتا ہے اگر کوئی چیز نئی بلکر ہوتی ہے خیر وہ شک دور ہو گیا جب ہم بریل شریف لے کر کے پہنچے ائرپورٹ پر کافی گاڑیاں وہاں پر ریسیب کرنے کے لیے آئے تھے رحمداللہ کافی لوگ آیا تھے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوگا اور یہ بندہ اتنا بڑا غلط کام بھی کرتا ہے خیر ہم لوگوں نے تقریباً ایک مہنے کے بعد میں ٹیسٹنگ کروایا آج کل لوگ اپنے نام کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹنگ کروائیے اور ہم نے پیسہ خرچہ کیا چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ غلط بول رہے ہیں ٹیسٹنگ کروانے ٹیسٹنگ کروانے والے ہم لوگ ہیں جب ہم نے ٹیسٹنگ کروایا تقریباً